طالبان کو آپ سب جانتے ہیں طالبان ایک بہت پیسفل لوگ ہیں اگر کوئی لیڈیز نے سکارف نہ پہنا تو کچھ نہیں کہتے جا کے سیدھے سیدھے گولی مار دیتے ہیں وہ طالبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ طالبان کس حد تک اس بات کی پاسداری بھی کریں گے پاکستان میں بھی جو عجیب لوگ ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے آپ کو کوئی واتس اپ آیا ہوگا کہ طالبان آپ کے ساتھ مل کر کے کشمیر آگات کرائیں گے واقعی ایسا کوئی خواب دیکھتے ہیں آپ کس نے دکھایا ہے ہمیں دنیا پہلے ہی الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے طالبان کو پیسہ دیتے ہیں لڑتے ہیں ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ طالبان کشمیر میں آئے آپ دیکھتے نہیں ہے کہ پاکستان کی ہر جگہ کتنی عزت ہو رہی ہے پاکستان میں امن کے لیے بہت ضروری ہے یہ طالبان کو کہاں سے کودا دیا آپ نے اور طالبان ادھر کودیں گے تو پھر فوج کے پاس کیا کام رہ گیا مطلب ہماری فوج جو ہے وہ کیا ہم نے مطر چھلنے کے لیے رکھی ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نون سٹیٹ ایکٹرز کو انڈیا ناپوپائٹ کشمیر میں بیجیں ہم نے ماضی میں کر کے دیکھ لیا اس کا ہمیں کیا نقصان ہوا لاکھوں ہزاروں جوان اپنے شہید ہو گئے ملک کا کبارہ نکل گیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کی جو انٹالیجنس ہے وہ اتنی مضبوط ہوگی اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کون سا والا نشہ کرتے ہیں ویسے نام بتا دیں تو اچھا رہتا ہے کہ انسان کو پتا چلے کہ اس والے نشے سے آپ نے بچنا ہے جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے پاکستان میں عمران خان کی پارٹی کی سپوکس پرسن نے لائیو ٹی وی چینل پر ایسی باتیں کی کہ خود پاکستانی میڈیا کو گصہ آ گیا کہ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ پاکستان میں جو دماغ سے بیدل ہیں یا کوئی سستہ نشہ کر کے چینل پر بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرنے کہ تالیبان کشمیر آزاد کروائے گا پاکستان کے لیے جیسے تالیبانی قریب بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا نے عمران خان کی پارٹی کی سدستے کی خوب بجائی ان کی باتیں سن کر ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اس بارے میں بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت تالیبان کو آپ سب جانتے ہیں تالیبان ایک بہت پیس فل اور جسے کہتے ہیں کہ ہمانیٹی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اگر کوئی لیڈیز نے سکارپ نہ پہنا تو کچھ نہیں کہتے جا کے سیدھے سیدھے گولی مار دیتے ہیں وہ کتنا گولی مار بھیجے میں تو وہ وہ والی قوم ہے لیکن ہمیں تو وہ بہت پسند ہیں اور ہماریاں تو بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اور پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ جی چائنیز جو ہیں وہ ہمیں پہلے ہم نے چائنہ سے بھی پہلے ہم امریکہ کو سمجھتے تھے کہ امریکہ ہمیں کشمیر لے کے دے دے گا انڈیا سے لیکن امریکہ نے نہیں دیا اس کے بعد ہم نے سوچا شاید اب چائنہ لے کے دے دے گا پھر ہم نے چائنہ کے منتظر لے کیے چائنہ نے بھی کہا کہ نہیں ہمیں بڑے اور دوسرے کام ہیں اور اس کے بعد جی اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں تالبان جو ہیں وہ کشمیر ہمیں لے کے دے دیں گے بھارت سے مطلب ہماری فوج جو ہے وہ کیا ہم نے مٹر چھیلنے کے لیے رکھی ہے تو پتہ نہیں ہماری فوج جو ہے وہ کیوں نہیں آزاد کرواتی کشمیر کو کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی تالبان کو آپ کو میری بات کا بروسہ نہیں ہے آئیے میں آپ کو ایک دکھاتے ہیں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کی میمبر جو ہیں وہ ٹی وی شو میں بیٹھ کے بات کیا کر رہے ہیں گرین پاسپورٹ کی عزت شروع ہو گی ہے پاکستان پہ انبیسٹرز آ رہے ہیں اوورسیز ریمیٹنسز آ رہی ہیں آہ ریونیو اتنا جینریٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا ٹاپ پر نام ہے ٹرکیش ٹرکیش گورنمنٹ دیکھ لیں ملیجن گورنمنٹ دیکھ لیں اکوانستان ماشاءاللہ سے دیکھ لیں وہ تالبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آکے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے تو یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں میرے خلقے ہیں مجھے اس موضوع پر تو بات ہی نہیں کرنی کی کیونکہ میرا فیس بک پیج پچھلے ایک ہفتے سے بند ہے تالبان کے حوالے سے کوئی بات کرنے پر لیکن چلیے اب میں اس پر بات کر لیتا ہوں یہ مجھے لگ رہا ہے میں بھارتی میڈیا پر بیٹھا ہوں اور بی جے پی کا کوئی نمائندہ مجھے اس طرح کی خوشنوہ خواب دکھا رہا ہے یہ کہاں سے آپ نے سنا ہے یہ کس نے آپ کو کوئی واتس اپ آیا ہوگا کہ تالبان آپ کے ساتھ مل کر کے کشمیر آگات کرائیں گے واقعی ایسا کوئی خواب دیکھتی ہیں آپ کس نے دکھایا ہے انشاءاللہ یہ کیسے کس نے آپ کو بتایا ہے آپ 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 کو بتایا ہے آپ نے نہیں سنتے آپ انلائن گومل سے جا کے دیکھتے نہیں ہے آپ دیکھتے نہیں ہے کہ پاکستان کی ہر جگہ کتنی عزت ہو رہی ہے عمران خان کی کتنی عزت ہو رہی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تالبان آپ کو کشمیر جیت کر کے دیں گے یہ کس نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ مل کے انڈیا آپ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں انڈیا کی طرف سے بول ہوں میڈم اللہ کا واسطہ یہ پروگرم آنیر جا رہا ہے اس کو دنیا دیکھے گی اس کو بھارت میں دیکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہم پہ تبر رہوں گے آپ کو اندازہ ہے یہ کہاں سے سن کر کے آپ نے یہ ہوائی چھو دیئے ہمارے جو ٹکڑے کیے ہیں وہ ہم جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری فوج کے پاس پاور ہے ہماری حکومت کے پاس پاور ہے تو فوج خود ازاد کرا لے گی نا کشمیر کو یہ تالبان کو کہاں سے کودا دیا آپ نے اور تالبان اگر کودیں گے تو پھر فوج کے پاس کیا کام رہ گیا جی تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی میمبر بیٹھیں تھے اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کون سوال نشہ کرتے ہیں ویسے نام بتا دیں تو اچھا رہتا ہے کہ انسان کو پتا چلے کہ اس والے نشے سے آپ نے بچنا ہے کیونکہ یہ بلکل دماغ کی گھنٹی بند کر دیتا ہے کھولتا نہیں یہ بند کر دیتا ہے تو ان کو کس نے کہہ دیا کہ تالبان کشمیر آزاد کرانے کے لیے آ رہے ہیں یا کشمیر ہم سے چین کے کہنے توبہ سارے میرے پیچھے پڑھ دیں گے انڈیا سے چین کے انڈیا سے چین کر کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو دینے والے ہیں اور اس کے لیے تالبان اتنے فارق بیٹھے ہوئے پہلے ہم نے جیسے وہ کہہ رہے تھے انکروید پہلے ہم چینہ پہ لگے ہوئے تھے اب ہمیں تالبان میں وہ کرنٹ نظر آ رہا ہے کہ اب تالبان جو ہیں وہ کشمیر کی طرف جائیں گے اور انڈیا کی انسینٹ بجا کے اور کشمیر ہمیں علا کے دے دیں گے مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے دماغ میں آتی کیوں ہے ویسے تو ان کے پاس دماغ لگتا نہیں ہے مجھے کہ ہے لیکن پھر بھی ایسی باتیں کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے بہت پاکستان میں بھی جو عجیب لوگ ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے اور اور جو سیاستدان ہے ان کی جو لیک آف مچورٹی ہے جو پولیٹیکل جسے میں اکثر میں کہتا ہوں کہ مجورٹی جو ہمارے سیاستدان ہے جو خاص کر اب لوگوں کو بہت زیادہ شوق کا ٹی وی پیانے کا ان کی وہ سکولنگ نہیں ہے domestic politics کی international politics کی آج کے دور کا جو سیاستدان ہے جو ینگ لڑکے لڑکیاں اور خواتین جو اکثر ٹی وی پہ آتے ہیں مرد بھی even کے وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں جس سے پاکستان کو اور پاکستان کی ریاست کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں بس وہ اپنی popularity کے لیے جو مرضی ان کے موہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہوں مجھے دیکھ کے بڑا دکھ بھی ہوا کہ ایک پی ٹی آئی کی خاتون ہیں وہ ایک ٹی ٹی وی پہ بیٹی ہوئی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کو آہ انڈیا سے جو ہے کشمیر ازاد کرا کے دیں گے اور وہ بڑی حیرانگی والی اور بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ آہ پاکستان کس طرح آہ طالبان کی مدد لے سکتا ہے اور انکر نے ان کی بہت زیادہ سبکی بھی کی اور ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی اور وہ بزید تھی اپنی بات کے اوپر آہ طالبان آہ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے آہ طالبان ہمیں دنیا پہلے ہی الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے طالبان کو پیسہ دیتے ہیں لڑتے ہیں ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں لیکن طالبان ایک اپنی فورس ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ طالبان کشمیر میں آئیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم نان سٹیٹ ایکٹرز کو انڈیا ناکوپائٹ کشمیر میں بھیجیں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک نئی سٹرگل آہ انڈیا ناکوپائٹ کشمیر میں ہو کشمیر میں ہو جو ہم نے لاکھوں جو ہے وہ اربوڈ ڈالرز آیا کر دی ہے لاکھوں ہزاروں جوان اپنے شہید ہو گئے ملک کا کبارہ نکل گیا آپ کا سو سارا سوشل فیبرک تباہ ہو کے رہ گیا افغانستان سے بڑی خبر آئی ہے جہاں طالبان کے ترجمان زبیلا مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستان یا کسی ملک کے خلاف افغانستان سے کاروائے کی اجازت نہیں ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ طالبان پاکستان کس حد تک اس بات کی پاسداری بھی کریں گے کہ ٹی ٹی پی اور رو افغانستان سے پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرے پاکستان میں امن کے لیے بہت ضروری ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت کی جو انٹالیجنس ہے وہ اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ اپنی سرزمین دوسرے ممالی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں